بسم اللہ ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فر ایرک کی اردو کہانی کر رہے ہیں اور اس میں ہم اس کے مشکی سوالات کر رہے ہیں جملوں میں لکیر لگے الفاظ کے معنی کا انتخاب کریں ہمارے پاس ہر جملے کے نیچے کے اندر ایک لفظ ہے جس کے نیچے لال لکیر لگی ہوئی ہے اور ہمارے پاس تین طرح کے معنی ہیں ہم نے اس کا صحیح معنی کا انتخاب کرنا ہے دانیال نے اردو سکھانے کی حامی بھر لی ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ایرک کو اردو سکھنے کا شوق تھا تو دانیال نے کہا ہاں میں تمہیں سکھاؤں گا تو حامی بھر لی کے کیا معنی ہوں گے رضا مندی ظاہر کی یعنی اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ سکھائے گا مہارت حاصل کی کوئی ایسی کام جس کو وہ مہرانہ انداز سے کھائے گا پائش ظاہر کی تو ہم نے دیکھا کہ اس نے حامی بھر لی اس نے وعدہ کر لیا دانیال نے اردو سکھانے کی حامی بھر لی تو اس کا صحیح معنی ہے رضا مندی ظاہر کی اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں اردو کے کچھ حروف بظاہر ایک جیسے ہیں ہم پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کے کچھ حروف دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں تو بظاہر کا کیا معنی ہے لکھنے میں یعنی لکھنے میں حروف ایک جیسے لگتے ہیں دیکھنے میں یعنی ہمیں نظر ایک جیسے آتے ہیں سننے میں ہم کان سے سنتے ہیں اور جو آواز ہے وہ لہروں کی شکل میں سفر کرتے ہیں اردو کے کچھ حروف بظاہر ایک جیسے ہیں بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں دانیال کے چچا خطاتی کرتے ہیں تو خطاتی کس کو کہتے ہیں ساویر بنانے کو خوبصورت لکھائی کو پینٹ کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ خطاتی خط سے نکلا ہے دانیال کے چچا خطاتی کرتے ہیں خوبصورت لکھائی کرتے ہیں اگر آپ کی بھی خوبصورت لکھائی ہے تو آپ بھی بڑے ہو کر ایک اچھے خطات بن سکتے ہیں پھر اگلا جملہ ہے ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات پسند آئیں تو عبارات کس کو کہتے ہیں کیا سوال کو عبارات کہتے ہیں پھر کتاب کو عبارات کہتے ہیں پھر تحریریں جو ہیں وہ عبارات کہلاتی ہیں اصل میں عبارات جمع ہے عبارات کو لکھی ہوئی تحریریں تو عبارات کہتے ہیں تحریروں کو تو صحیح جواب ہوگا تحریریں اگلا سوال ہے ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہوگے معلوماتی کا کیا مطلب ہے خوبصورت رنگ برنگی اور پھر علم دینے والی آپ کو پتہ ہے کہ معلوماتی کا مطلب ہوتا ہے علم دینے والی لفظ ہے اس کے لئے وہ ہے علم دینے والی تو پیارے بچو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ اردو اور انگلیش سیکھنا جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے ہمیں ایک اورس کی کتاب پڑھنی آ جاتی ہے تو ہم اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اور کتابیں بھی پڑھیں اور سب سے بہترین کتاب دنیا کی کونسی ہے جو میں گزرے وقتوں کا بھی بتاتی ہے ہمارے حال کے اوپر بھی روشنی ڈالتی ہے اور آنے والے وقت کا بھی بتاتی ہے اگر ہم نے اس کا علم حاصل نہ کیا تو ہم دنیا میں بھی ناکامیاب ہو گئے ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی تو پیارے بچو آج سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے کم از کم روز کی تین آیات اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی ہمیں پتا ہو کہ سچ کیا ہوتا ہے اس پہ کیسے عمل کرتے ہیں اور اس کا عجر اللہ کے ہاں کتنا زیادہ ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں